دیکھتے ہیں ہاں کو سنتے ہیں کانو لائک سبسکرائب کرنے والے تو ہم دوستو السلام علیکم ویلکم ٹو این آدھر ویلوگ آج کل سردی سردی بہت زیادہ ہوگی تو اپنا خیار رکھیں ٹوپی پہنے جیکٹ پہنے گھروں کپڑے پہنے جرابے پہنے اور سردیوں سے بچے سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ آتی سردی جاتی سردی آتی ہوئی سردی اور جاتی ہوئی سردی یہ بندے کو تنگ کرتی ہے سردی آگئی ہے تو آپ نے بچنا ہے سردی سے آتی سردی اور جاتی سردی سے بچنا ہے یار آتی جاتی کیا ہو رہی میرا مطلب ہے کہ کیا مولا تو نہیں سٹارٹ سردی سے اور اینڈ سردی کہ جب اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تب آپ نے بچنا ہے کیونکہ یہ جو سردی ہے نا یہ انسان کو بیمار کر دیتی ہے اس لئے آپ نے ٹوپی پہننی ہے اور ٹوپی میں نے نہیں پہنی جیکٹ نہیں پہنی تو میں ابھی پہن لیتا ہوں آبرا کٹ ڈابرا بوم لیں جی ٹوپی بھی آگئی جیکٹ بھی آگئی یہ تو زبردست ہو گیا ہے تو اب لگ رہا ہے کہ میں سردی کے متعلق بات کر سکتا ہوں کچھ بھی اب اگر کمی ہے تو ایک چیز کی ہے چائے چائے وہ چائے کی کمی ہے میرے ہاتھ میں چائے نہیں ہے تو گلے گلے شو ہو گیا اب سردی کا پورا محول بن چکا ہے سرپی ٹوپی چیکٹ اور چائے اب مزا آئے گا بات کرنے کا آپ لوگوں کے ساتھ چائے پیتے پیتے کہ سردیوں میں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں گرم چائے ہو جائے کافی ہو جائے کچھ بھی مل جائے تو سردیوں کا مزا ہی دوبالہ ہو جاتا ہے گرم ہے زیادہ اور گرم چائے ہی مزا دیتی ہے چائے گرم کافی گرم یہ ہی مزا دیتی ہے تو اس لیے گرم گرم ہی پینی چاہیے تھنڈی کر کے پینے کا کوئی فائدہ نہیں تو اس سے بہتر ایک انسان پیئے ہی نہ تو چائے پتی چینی دودھ پانی یہ سب موں میں رکھ کر سیدھا گیس پر بیٹھ جاتا ہوں تو گرم چائے پیئے گرم کافی پیئے مزے لیں اپنی زندگی کے اور حسین اور خوبصورت سردی کے اور نواز سردی سے میرے خیال سے کنگڑ رہا ہے نواز کے پاس جا رہا ہوں نواز دیکھیں بیٹھا ہوا ہے اور یہ چیز میرے عزیز اس طرح کی پیکنگ کرنی ہے آپ لوگوں نے جس طرح نواز پیکو کے آیا ہے کہ ٹوپی گرم شرٹ گرم اپر اور اس کی جیکٹ بھی اندر کہیں پڑی ہوئی ہے تو اسی طرح آپ نے اپنے آپ کو سیف کرنا ہے اور گلاف بھی آپ کو بس ہونا ضروری ہے جیسے میں نے رکھے ہوئے جو بائک چلاتے ہیں اور جو بائک نہیں چلاتے تو تو چلو انہیں چیوی گزارہ کار لیں گے تو آج سین کیا ہے آج ہائے کنی چھاند ہوگی سین ہے کہ سردی کے پر ہی باب چل رہی ہے تو سپاہر بہت زیادہ سردی بھی ہے اور سردی کی وجہ سے کام زیادہ تھنڈا ہوا ہوا ہے تھنڈے موسم ایک تھنڈا کام یہ کام اچھا نہیں ہے سردی کا سیدہ ملیریا ہوا یہ کہ آج ہارو مجھ کو سردی سے بچنا ضروری ہے کیونکہ اگر بیمار ہو جائیں گے تو کام پہ نہیں جائے اس پائیں گے اور کام پہ نہیں جا پائیں گے تو پھر کیسے پیسے لے کے جائیں گے تو تمام خرچے رک جائیں گے پریشانیاں بڑھ جائیں گی اور ٹینشنیں بڑھ جائیں گی تو اس لئے سردی میں اپنے آپ کو سیف کریں اور اپنے بچوں کو بھی سیف کریں کیونکہ آج کل کل میرے بیٹے کو بھی سردی لگ گی عمر بھئی کو وہ اپنی سسٹر کو لنے گیا ہے اور ہاف چیکٹ پہن کے گیا ہیرو بن کے اور ہیرو کی طرح وہ باہر گیا اور واپس آیا تو کنگوڑتا ہوا بچارہ واپس آیا اور بخار چڑ گیا اس کو اور ساری رات وہ تنگ رہا ہے لیکن شکریہ الحمدللہ صبح اٹھایا تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ ٹھیک ہو گیا لیکن یہ ہے کہ سب بچوں سے سب بڑوں سے بھی یہی کہوں گا کہ سردیوں سے بچنا چاہیے سردیوں کو ایزی مت لیں اور آج جو ہے نواز تو فل پیکنگ میں آیا ہے اور یہ اچھا گاں ہے نواز لگتا ہے بات نہیں کرے گا یا خود کچھ کرنا چاہے گا پوچھ رہتے ہیں نواز بھئی کیا بات ہے آپ آج چپ چپ ہو پریشانی ہیں سائیکل کہا گئی سائیکل تھو آپ کے بات تھی سائیکل کہا گئی چیدر آؤ زرہ ابھی سائیکل کے اس دن سائیکل پہ ہم نے جو وی لاغ بنایا تھا تو جناب اس کے بعد سائیکل کے بغیر ہی آ رہے ہیں تو میرے خیال سے سائیکل اس کے بھائی نے اس سے چھین لی ہے سائیکل نہیں لے کے آ رہے ہیں آپ یار آج ہی اندرستان میں واپس لے لیتی ہے کس کے ساتھ میں لکے براہ رہستان میں اوے اوے یار یہ تو غلط ہو گیا ہے تو پھر تم نے کچھ نہیں کہا جا کے چارزار دی ویچن لگا چارزار دی ویچن لگا چارزار بہت زیادہ نہیں گئے میں کہا میں کا کٹوازہ کہا رہا ہے ان کا کٹوازہ کی پانچ سر پہ لیلہ ہے چار سر پہ لیلہ ہے بڑے نے نہیں نہیں پھر ان کا اپنے کور اکسان نہیں چاہیتی تیری سائیکل کچھ سردیاں سائیکل چلایا تیری گندی سائیکل ہو تو چارزار پہ دی پاگل سمجھے ہونے تھا نو تو لو جی نواز صاحب کی تو سائیکل ٹھوس گئی ہے ٹھوس گئی ہے چھین لی ہے اس بندے نے ظالم بندے نے بچے سے سائیکل چھین لی ہے اگر آپ لوگ کے پاس کوئی سائیکل ہو تو وہ ضرور ہمیں فری گفٹ کر دیں کیونکہ نواز کا اشد ضرورت ہے سائیکل کی اور سائیکل اگر آپ کے گھر میں پڑی ہوئی اور مجھے پتہ چل گیا اور آپ نے یہی بتایا تو کوئی کال نہیں ہم نے کیا کہنا آپ لوگ کی چیزیں آپ کی مرضی چلے گی ہماری مرضی نہیں چلے گی تو سائیکل تو ہم نے ڈونڈ لینی ہے لیکن گھرمیوں میں سردی میں سردی لگتی تو اس لیے رام سے بیٹھ کے یہ ساتھ کے پیچھے جاتا ہے چنگچی پہ بیٹھ کے آتا ہے یہی زندگی کا مزہ ہے کیا خیال ہے نواز ایک روپے کے دو نواز گو نواز گو نواز تو اس لیے جن بھائیوں کا رستہ ہے نہر کا رستہ ہے ان بدلنے اپنا رستہ یہ سردی بہت ظالم ہے یہ نہیں دیکھے گی کہ آپ کتنی محنت کر رہے ہیں یا گھر کی طرف جا رہے ہیں یا آفیس کی طرف جا رہے ہیں لیکن اس نے آپ کے ساتھ ظلم کر ہی دینا ہے تو اس ظلم سے بچنے کے لیے آپ نے نہر والا رستہ چھوڑ دینا ہے آپ دوسرے رستے سے کہیں سے گھون گھوما کے چلے جائے نہر آج کل بہت تھنڈی ہے ویسے بھی سردیوں میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے جتنا مردی بہادور انسان ہو کیا ہے بتائیں آپ وہ یہ ہے کہ تھنڈے پانی میں جانا تو تھنڈے پانی میں جانا بہت ہی مشکل اور خطرناک ہے میں ہنیکاری کے صحت کے لیے اور صحت کے لیے جو اور چیز ہے ہنیکاری کو اس سے دور رہنا ہی چاہیے آپ کو اور جتنی سردی مجھے لگ رہی ہے میرا دل کر رہا ہے کہ دھواں نکالنے کی کوئی چیز ہو اور میں کیونکہ سگرٹ تو میں بیتا نہیں ہوں جیسے کہ آپ لوگ کو بتائیں میں بالکل سگرٹ نہیں بیتا دیکھ تو کیسے سرمارا ہے تو دھواں نکالنے کا دل کر رہا سردی ہے اور دھواں نہیں نکر رہا تو اس کے بغیر مزہ نہیں آتا تو ہم کچھ کریں گے گلی گلی چھو یہ جی اے یہ کیا آگیا ہاتھ میں دھواں کہاں سے نکلے گا اس کا یہ دیکھیں یہ نا خطرناک جادو کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے ہم مجھے پھر کچھ کرنا پڑے گا آبرا کڈ آبرا گلی گلی چھو یہ چیز اب مزہ آئے گا اب اس کو چیک کرتے ہیں ہم اب آیا مزہ سردی کا دیکھا نواز تم بھی سیکھ لو یہ جادو ویسے آپ دوست بھی سیکھ سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اس میں بس تھوڑی سی محنت کرنی بڑھتی اور آپ کو سو بک ہونی چاہیے آبرا کڈ آبرا والی جو سگرٹ نہیں پیتے ان کو ذرا اسی طرح کی مشکل ہوتی ہے لیکن میں پھر ایک دفعہ پرائی کروں گا کیونکہ سردی میں دھوا نہ نکلے تو مزہ نہیں آتا رات ہے دھوا دھوا راجہ جی اپنی سکتیوں کا پورا استعمال کر رہا ہوں مزہ آرہا ہے مجھے تو بہت مزہ آرہا ہے کیونکہ ایک تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں بھیل لے اور نواز میرے سر پر چڑھا ہوا ہے اور نواز مانگ رہا ہے یہ لیکن بچوں کے لئے یہ چیز اچھی نہیں ہے تو اس لئے بچوں کو آپ نے بلکل نہیں دینی نواز پینا چاہو گے کیا آواز نہیں آرہی پاس آو میرے اب بتاؤ پینا چاہو گے آہ بے شرم آدمی چھوٹا بچوں کے یہ پیے گا یہ بچوں کے لئے نہیں ہے اور میں تمہیں بلکل نہیں دوں گا اور ویڈیو میں تو بلکل بھی نہیں دوں گا بعد میں بھی نہیں دوں گا دھوے میں کون نہیں دھوے میں کون نہیں ہے مجھے بتاؤ ذرا کسی کو سر دکھا تو کسی کو پلوشن کا دھوا بسے آپ لوگ ٹرائی نہ کریں کیونکہ یہ سنا ہے کہ صحت کے لئے یہ بھی اچھا نہیں ہے تو اس لئے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں نواز جی اس کو وہاں رکھ دو سامنے آج کے بعد کوئی نشے والی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا سامنے رکھ دو ٹھیک ہے اور آپ لوگ بھی ان چیزوں سے دور رہیں یہ کوئی چیزیں اچھی نہیں ہوتی صحت کے لئے سپیشلی آپ سے آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سے بھئیہ آپ ہی سے کہہ رہا ہوں کیا کہنا کہہ چاہ رہے ہیں بھئی آپ کہ ان بوری چیزوں سے بچ جائیں یہ بوری چیزیں بہت زیادہ بوری ہیں یہ آپ کی صحت کو خراب کرتی ہیں اور یہ صحت کے لئے بہت زیادہ ہینکارک ہیں تو اپنا خیار رکھئے گا سردی سے اور سردی میں بچنے والے تمام لوازمات تمام چیزیں ضرور پہن کے نکلیں اور میرا فرض تھا آپ لوگوں کو بتانا باقی آپ کی مرضی ہے میرے والے شیٹا لاکھے تو اپنا خیار رکھئے گا اپنے گرد نووہ کا خیار رکھئے گا اور اسپیشلی اس پیارے پیارے چینل شواگ ہونڈا وی لوگز کا خیار رکھئے گا اور اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ پرانے ہیں تو اپنے دوستوں کو سبسکرائب کروائیے گا جاتا ہوں میں جلدی ہے کیا سردی ہے بہت زیادہ اب تو جانا پڑے گا تو اپنا خیار رکھئے گا میں جا رہا ہوں اللہ حافظ اب تم لوگ گلتی سے اگر نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن موسیقی